آنکھوں کی انجیکشن کو مارکٹ سے اٹھا لیا گیا ہے معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں گی واقعی میں ملوث ہر شخص کے خلاف ایکشن ہوگا نگران وزیر صحت ندیم جان کا کہنا ہے کہ متاثر افراد کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا ملتان قصور صادق آباد سے شکایات آئیں ہیں معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں گی صوبائی وزیر صحت بولے تحقیقات کے بعد حتمی رپورٹ پیش کر دی جائے گی اسلام آباد میں بخار کے غیرمیاری صرف کے فروغ کا انکشاف ریپ نے دوا کا ایک بیچ غیرمیاری خرار دے دیا پیڈرل سسپنشن کا پروڈکٹ ری کال علر جاری دوا پیراسیٹمول فارمولا سے تیار کردہ ہے جے اے ایس ایم فارما رسال فور کی تیار کردہ ہے ڈراب کے مطابق دوا کو بخار اور جسم درد کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے غیرمیاری دوا کا استعمال جگر گردے کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے خون کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے کامپنی کو متاثرہ ویچ مارکر سے واپس اٹھانے اور سپلائی نہ کرنے کا حکم کسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا تمام جماعتوں کو انتخابات لڑنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے نگرہ وزیر اطلاعات مرتزہ سولنگی کہتے ہیں آئین میں واضح ہے ملکہ نظام منتخب نمائندے چلائیں گے ریڈیو پاکستان کی تقریب میں بولے یہ بہانے دینے نہیں آیا کہ حالات کتنے برے ہیں یہ بتانے نہیں آیا ہماری محدود مدت اور محدود اختیار کی حکومت ہے مسائل کے حل کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے یقین ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے نیاوالی ایکسپریس حادثہ ریلوے نے ٹرین ڈرائیور کو حادثہ کا ذمہ دار قرار دے گیا کہا ٹرین کو مین لائن پر پروکیا گیا ڈرائیور لوب لائن میں کھڑی مال گاڑی میں جانتا ڈرائیور اور اسسٹنڈرائیور سمیت اسسٹنڈ سٹیشن ماسٹر قلعہ ستار شاہ علی رضا اور کیبن مین سفدر حسین بھی موتل انکوری کمیٹی چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرے گی چیئرمن ریلوے مظہر علی شاہ کا کہنا ہے ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی سرگودھا میں اس افاقیت کی انتہار نامالوں افراد نو مولود کو سڑک کنارے پھیک کر فرار ہو گئے معصوم زندگی کی بازی ہار گیا آوارہ کتے بچے کو نوچتے رہے جاہگیروں نے کتوں سے چھڑایا عیدگاہ روڈ سے لاش پرامت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے لاش کو تحریم میں لے لیا پنجاب میں بارش کا دھوہ دھار سپل لاہور میں بادلوں کے دیرے منگل تک وقفے وقفے سے بادل برسنے کا امکان پیسل آباد میں موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ رک گیا اسیمیلیٹر بارش ریکارڈ کی گئی نشبی علاقوں کے ساتھ شہر کی عام سڑکیں بھی زیریا اتوار کی چھٹی کے باعث افسران نکاسی آپ کا نظام شروع نہ کرا سکے شہریوں کو مشکلات اسیم آباد میں ڈینگی کیسز بڑھنے لگے مزید 32 کیسز ریپورٹ مجموعی تعداد 712 ہو گئے پنڈی میں مزید 49 افراد میں وائرس کی تصدیق روہ سیزن مریضوں کی تعداد 948 تک پہنچ گئی لخوان میں 42 نئے مریض سامنے آئے ملتان میں 16 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی نیشنل ہائیوے لنک روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا دھڑنا جاری سپر ہائیوے اور قومی شہرہ کو ملانے والی سڑکتی روز سے بند مطالبات منبور نہ ہونے پر مظاہرین کی قل سے سپر ہائیوے بند کرنی کی دھمکی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے